ہندوستان کے مسلمان اپنے حالات میں ہیں ہمیں تو صدمہ ہوتا ہے اس احساس سے واقعہ یہ ہے میں نے کئی بار یہ پاکستان میں اپنی تقدیروں میں کہا ہے کہ ہم جو گلچھرے اڑا رہے ہیں پاکستان میں وہ ہندوستانی مسلمان کی کوس پر اڑا رہے ہیں ان کی قیمت ہے در حقیقت اور جب بھی کبھی ہندوستان میں کوئی فساد ہوتا ہے مسلمان کا خون بیٹا ہے میری کم سے کم قیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کھانا کھاتا ہوں تو حضرت مسیح کے ایک الفاظیں لا سپر کے وہ آخری جو کھانا ساتھ اپنے ہوارین کے کھایا ہے پتہ نہیں وہ کس معنی میں آپ نے ایک تشبیح اختیار کی ہے کیا استعارہ تھا کہ روٹی توڑ کر اپنے شاگلدوں کو دی eat and this is my flesh کھاؤ یہ میرا گوشت ہے اور اس کے بعد پینے کے لیے کچھ دیا drink and this is my blood میں نہیں معلوم کہ کیا ہے اس میں رمز کیا ہے بات غلط ہے یا کوئی استعارہ ہے واللہ والم لیکن مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب احمد آباد ہو مراد آباد ہو جب مسلمان کا خون بہنے کی خبر آتی ہے تو وہاں جو کھانا ہم کھانے کھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا خون ہے جو امپیر ہے یہ ساری قربانی دی تھی کس لی ہے کہ اے خطہ ہو وہاں اسلام قائم ہو جائے اگر اسلام قائم ہو جائے تو یہ قربانی بڑی نہیں ہے بڑا پیارا شریعت آیا اقبال کا اگر اس معنیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا لیکن سہر پیدا ہو تب نہ چالیسوں سال جا رہا ہے کہ اس سہر کے کوئی اثار نہیں یہ ہے اصل میں ہمارا عالمیاں اس کی کیا سزا ملے گی میں نہیں جانتا لیکن جب تک محلت ملی ہوئی ہے محنت کرنی ہے کام کرنا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اول تو گھر آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کیجئے نہیں تو کم سے کم یہاں رہ کر بھی کام کیجئے آپ انجمل خدام القرآن کی کوئی تشکیل کر لی جائے تاکہ اس فکر کو تو پھیلائیں اپنے ساتھیوں میں پھیلائیں تاکہ آج نہیں کل جب واپس آئیں تو قرآن مجید کے جذبے سے سرشار ہو کر گھروں کو واپس لوٹیں آپ کا یہ اپنے وطن سے دور رہنا اس اعتبار سے مبارک ہو جائے گا